مکھ منتری یوگی آدھی اتنات کا بلڈوزر یوپی میں دہاڑ رہا ہے بھو مافیا اپرادی گنڈوں کے دلوں میں سرکار کی بے پنات دہشت ہے گنڈے مافیا اپرادی یا تو جیل میں ہیں یا اتطر پردیس چھوڑ کے جا چکے ہیں لیکن کانپور کے کھرن مافیا یوگی بابا سے نہیں ڈرتے یوگی بابا کا فرمان اس کے لیے معنی نہیں رکھتا کیا دن کیا رات وہ گنگا کا سینہ چینے میں جھٹا ہے اس نے گنگا سے بالو نکال نکال کر اپنی ایک الگ ریاست تیار کر لی ہے انجیٹی کے نیموں کی کھلیاں دھجیاں اڑانا وہ اپنا پیشہ سمجھتا ہے کیا ڈی ایم کیا کھنن نزکاری سب اس کے آگے بہنے ثابت ہو رہے ہیں یقین نہیں ہوتا تو کانپور آئیے اور دیکھ لیجئے کانپور کا موٹی انٹرپرائزز بالو کا کالا کاروبار کر کے پونجی پتی بن گیا گنگا کو وہ کارون کا خزانہ سمجھتا ہے موٹی انٹرپرائزز دن رات گنگا کے بیچ دھار سے بالو نکال رہا ہے موٹی انٹرپرائزز کو روکنے والا کوئی نہیں وہ انجیٹی کے نیاموں کو نہیں مانتا اور دن رات پوک لینڈ لگا کر گنگا کی بیچ دھار میں خرد کر رہا ہے جو پون روپ سے گلت ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ انجیٹی کے نیام کیا کہتے ہیں خنن کے لیے ندی کے پروہ چھیتر میں بدلاؤں نہیں کیا جا سکتا بیتی دھارہ کسی بھی طرح سے پریورتیت نہیں ہوگی دھارہ کے بیچ میں بالو کا خنن نہیں ہو سکتا تین میٹر سے زیادہ یہ ندی کے بھو جل اسطر سے ادھک گہرائی سے بالو نکالنے پر پابندی ہے رات کے وقت خنن کرنا بلکل منع ہے اور خنن میں ایک سے زیادہ پوک لینڈ مچین کی اجازت نہیں ہے باوجود اس کے موٹی انٹرپرائزز خود کو فلم ونس اپون اٹ ٹائم ان مومبئی کا سلطان مرزہ سمجھتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ سارے کام وہی کر رہا ہے جس کی اجازت سرکار نہیں دیتی موٹی انٹرپرائزز کئی پوک لینڈ لگا کر گنگا میں خنن کر رہا ہے دن رات اس کے ڈم پر بالو ڈھو رہے ہیں جس سے سرکے خستہ حال ہو گئی ہیں خنن مافیہ موٹی انٹرپرائزز کے گرگوں کی چپے چپے پر نظر رہتی ہے اور خنن ادھکاری کے بی سنگھ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی جت راست بنے ہوئے ہیں مانو خنن کا ٹھیکہ موٹی انٹرپرائزز کو نہیں خنن ادھکاری کے بی سنگھ کو ملا ہو موٹی انٹرپرائزز کی تمام شکایتیں ہوئیں یہاں تک کہ زلہ دکاری کانپور نیا شرما تک سے خنن ادھکاری کی شکایت کی گئی لیکن موٹی انٹرپرائزز اور خنن ادھکاری کے بی سنگھ کی سنڈیکیٹ پر اس کا کوئی اثر نہیں دیکھنے کو ملا اب امید صوبے کے حاکم سے ہے کہ انہی کے بی بھاگ کو موٹی انٹرپرائزز اور خنن ادھکاری کے بی سنگھ مل کر دیمک کی طرح چاٹ چاٹ کر خوکلا کر رہے ہیں جو یوگی بابا کی زیرو ٹولنس نیتی پر اور یوگی بابا کے بلڈوزر پر سوال کھڑے کرتا ہے اشوانی نگم کانپور آستیتوانیوز موسیقی